بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود اسلام اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وعالی وصحابہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں محمد عمران موجود ہوں سعودی عرب میں تو گورنمنٹ ہار سکیم میں جیسے اپلیکیشن وغیرہ سٹارٹ ہو گئی تھی تمام تر پروسیز مکمل ہو گئے تھے قرآن دازی اور یہ تمام تر معاملات سوال آٹ ہو گئے ہیں لیکن کافی سارے لوگ ابھی تک انتظار کر رہے پرائیویٹ سکیم کا کہ پرائیویٹ کے کب پیکیجز آئیں گے پرائیویٹ میں کب اپلائی ہوگا پرائیویٹ میں کیا تر پروسیجر ہوگا کیا طریقہ کار ہو بزارات حج اینڈ عمرہ نے پرائیویٹ ٹور اپریٹرز کو رکا ہوتے ہیں کہ جب تک گورنمنٹ سکیم کا کوٹہ مکمل نہ ہو جائے کوئی بھی ٹور اپریٹر اپنا اشتہار یا حجاج کی بوکنگ نہیں کر سکتا اگر کوئی بوکنگ کرتا ہے یا اشتیار جاری کرتا ہے تو ان کے اوپر بھاری جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور بلیک لسٹ بھی ہو سکتے ہیں تو اسی لیے یہ تمام تر پروسیج روکا ہوا تھا اور گورنمنٹ نے پرائیویٹ ٹور اپریٹر کی پوری لسٹ جاری کر دی ہے یہ لسٹ بھی میں آپ کو ویڈیو کی ڈسٹرپشن میں بھی ڈال دوں گا اگر کسی کو چاہیے تو کومنٹ سیکشن میں بھی درج کر لیں اگر آپ پرائیویٹ ٹور اپریٹر کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو پرائیویٹ ٹور اپریٹر کے ساتھ بوکنگ سے پہلے آپ اس ٹور اپریٹر کی تمام ترجانچ پرطال پہلے سے کر لیں تاکہ بعد میں آپ کو کسی قسم کا مشکلات پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس میں سب سے مین چیز ہے آپ جس سے بھی بوکنگ کروا رہے ہیں تو اس سے آپ نے اس کا لیسنس نمبر لے کے منسٹری کی ویب سائٹ سے چیک کر لینا ہے کہ وہ ریجسٹرڈ ہے یعنی پرائیویٹ ٹور اپریٹر جو کہ منسٹری کے ساتھ ریجسٹرڈ ہے ان کی لسٹ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اس میں بھی آپ ان کا نام وغیرہ چیک کر سکتے ہیں اور ان سے یہ بھی لازمی پوچھنے کہ آپ کے حج کا دورانیا کتنا ہوگا کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ پیکج وغیرہ لے لیتے اور وہ آپ کو کہتے کہ آپ کا تو شورٹ دن کا ہے مطلب 15 یا 20 دن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو حج کے دنوں میں تمام تر مناسق ادا کرنا زیارات کرنا اور باقی تمام تر چیزیں مکمل نہیں ہو سکتی پرائیویٹ ٹور اپریٹر میں پیکج حاصل کرنے سے پہلے آپ پرائیویٹ جو حج کر کے آ چکے ہیں ان تمام حاجیوں سے معلومات لازمی حاصل کر لیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آر ریڈی حج کر کے آ چکے ہیں تو وہ آپ کو بہتر طریقے سے رہنمائی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ان سے یہ پوچھنا ہے کیونکہ وہ آر ریڈی ایک پیکج اور پورا ایک ترتیب دے چکے ہوتے ہیں کہ آپ کی فلائٹ کتنی ہوگی ڈیز کتنے ہوگے کھانا پینے اور تمام تر چیزیں تو یہ چیزیں آپ نے ان سے ایک ایک کر کے لازمی پوچھنی ہیں پہلے نمبر پہ آپ نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی فلائٹ ڈریکٹ ہوگی یا وائے کے ذریعے ہوگی کیونکہ وائے میں حجاج کافی زیادہ تھک جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ان سے یہ پوچھنا ہے آپ کا مکہ کے اندر کتنے دن کا سٹے ہوگا اور مدینہ کے اندر آپ کا کتنے دن کا سٹے ہوگا اور کیونکہ رہائش بعض اوقات شیرنگ میں ہوتی ہے یا آپ الگ سے بھی روم پرائیویٹ میں لے سکتے ہیں تو ان سے آپ نے یہ چیز لازمی پوچھنی ہے کہ مکہ کے اندر بھی اور مدینہ کے اندر بھی کون سے ہوتل میں ہماری رہائش ہوگی اور ایک روم میں کتنے لوگ ہوں گے شیرنگ میں ہوگی یا الگ سے روم ہے یا سین سعودی عرب کے اندر کیونکہ حج کے دنوں میں آپ کا رہائش اگر دور ہوتی ہے تو پھر آپ کو حرم چھوڑنے کے لئے شیٹل سرویس کی سہولت موجود ہوتی ہے وہ تو بعض ہوتل کیاتا ہوتا ہے کہ چوبیس گھنٹے شیٹل سرویس چلتی رہتی ہے لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ہوتل ایسے بھی ہیں جو کہ بارہ گھنٹے کے بعد یا چھے گھنٹے کے بعد یا دو گھنٹے کے بعد حرم جاتے ہیں اور ایک ہی بس ان کو واپس لے کے آتی ہے آپ نے ان سے یہ لازمی پوچھنا ہے کہ جو شیٹل سرویس ہوگی وہ چوبیس گھنٹے اویلیبل ہوگی یا دن کے ٹائم میں صرف اویلیبل ہوگی یا صرف نماز کے ٹائم میں اویلیبل ہوگی اس کے بعد آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کا مکتب نمبر کون سا ہوگا یہ مکتب نمبر کون سا ہے اور اس کے علاوہ جو کیمپ ہوں گے مینا کے اندر وہ نیو مینا میں ہوں گے یا اولڈ مینا میں ہوں گے آپ کی جو مکہ کے اندر رہائش ہے وہ آپ نے پوچھ لینی ہے کہ عزیزیہ کے اندر ہوگی یا حرم کے نزدیک ہوگی اور اس کے علاوہ مینا میں اور عرفات میں اور جو آپ کے کیمپس وغیرہ ہوں گے وہ آپ نے ان سے ڈیٹیل لازمی پوچھنی ہے کہ آپ کے جو کیمپ ہیں وہ زون نمبر ایک میں ہیں یا زون نمبر دو میں ہیں کس میں ہیں اور اس کے علاوہ نزدیک ہیں جمرات کے یا دور ہیں یہ چیزیں آپ نے ان سے لازمی کنفرم کر لیں آپ جو پیکج لے رہے ہیں اس کے اندر قربانی شامل ہے یا قربانی کے علیدہ سے آپ کو پیمنٹ کرنی ہوگی حج کے دنوں میں جیسا کہ حجاج منا میں جاتے ہیں منا کے بعد عرفات میں چلے جاتے ہیں عرفات کے بعد دوبارہ وہ ان کو منا میں آنا ہوتا ہے اس کے لیے ان کو بس سرویس ملے گی یا یہ سارے سفر ان کو پیدل تیہ کرنے ہوگی یہ تمام تر چیزیں بھی آپ نے لازمی طور پر کنفرم کر لینی ہے حج کے دنوں میں آپ نے ان سے یہ چیز لازمی کنفرم کرنی ہے کہ مردوں کے ساتھ عالم دین ہوگا اور خواتین کے ساتھ کوئی عالمہ موجود ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ گورنمنٹ یہ کوشش کرتی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی گائٹ کرنے کے لیے عالم دین یا پھر یہاں پر ولنٹیئرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو مکہ کے اندر آپ کے رومز میں آکے حج کے متعلق آپ کو گائٹ کرتے تو اس طرح پرائیویٹ کے بھی آپ کے عالم دین آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ نے یہ چیز بھی ان سے لازمی پتہ کرنی ہے کیونکہ یہ حجاج کا بنیادی حق ہوتا ہے آپ جب پیکج لینے لگے ہیں تو آپ نے یہ تمام تر چیزیں کلیر کرنی ہے کنفرم کرنی ہے اور آپ نے لازمی نیے کہ صرف ایک ایجنٹ سے پوچھ کے اسی سے پیکج طے کر لیں آپ نے تمام تر معلومات لے کے اس کو مکمل جانچ پڑتال کر کے پھر ہی اپنا پیکج لینا ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگا اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائچ اور سبسکرائب لازم نہیں کر لیں کیونکہ آج دوزر چو بیس کے آنے والی جو بھی لیٹرز اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں مجھے اور میری فیملی کو اپنے دعاوں میں شامل رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ